السلام علیہ وسلم ونشهدن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کم صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کم باردت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فأعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الَّذین آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا یا ایہا سُتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ میں بیان کروں اور آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کیلئے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے عزیز بھائیوں دین اسلام کا علم حاصل کرنا فرض ہے بہت سرے مسلمان بھائیے سے ہیں جو عبادات میں معاملات میں روزانہ کی بنیاد پر بہت سری غلطیوں کو مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک غلطی کو بار بار دورانا اس پر ڈٹے رہنا اور زندگی کے کئی سال گزر رہے ہیں یہ اللہ تعالی کو انتہائی نا پسند ہے بہت سرے مسلمان بھائی دین اسلام کا علم حاصل بھی نہیں کرتے ہیں اور ساری زندگی محفلوں میں مجلسوں میں اعتراف کرتے بھرتے ہیں کہ جس ساڑھے گل تھے دین دائیڈم ہے یہ بھئی کیوں نہیں ہے اللہ نے حکم دیا ہے تنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلم ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں عزیز بھائیوں میری اور آپ کی تربیت کے لیے اصلاح کے لیے ہماری علم کی پیاس کو بجانے کے لیے گیارہ مہینوں میں عام طور پر اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر تربیتی اصلاحی فکر انگیز علمی پروگراموں کا انعقاد کیا جاتے ہیں اور ان تمام پروگراموں میں پوسر علماء کو مدعو گیا جاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بولنے کے لیے انہیں کہا جاتے ہیں اگر کوئی بندہ فرصت کے لمحات کے باوجود بھی دین اسلام کا علم حاصل نہیں کرتا اور بہت سری گلتیاں جو بیس تیس چالیس سالوں سے دور آ رہے ہیں وہ جاری رکھتے ہیں تو قیامت کے دن اس کی سخت ترین سرزنش ہو سکتی اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو رمضان مبارک کے روزے سارے مسلمان بھائی رکھ رہے ہیں لیکن جو روزوں کے مسائل ہیں ان کا علم دس بیس سال پہلے بھی نہیں تھا آج بھی نہیں تو کیا لینے آئے ہیں دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے اصل کام جو کرنے والے ہیں اگر وہ نہ کیا تو بھی رزید بھائیو انتہائی افسوس کی بات ہے تو آج کی درس کا فکر انگیز پہلا پیغام یہی ہے کہ عبادات میں معاملات میں جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہیں فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھ لیا کرو پہلی بات دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے دوسری بات دین کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بھی فرض ہے میں چند ایک ایسے نزوان بھائیوں کو جانتا ہوں شاید آپ کبھی کسی سے واسطہ پڑھو جو ارادتاً دین کا علم اس لئے حاصل نہیں کرتے کہ علم حاصل کیا تو عمل لازمائے گا عمل نہ کیا تو پکڑ ہوگی تو وہ علم ہی نہیں حاصل کرتے عزیز بھائیوں امام الانبیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی پانچ سوال جو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کی جائیں گے جن کا ہمارے والدین نے بھی ہم نے بھی ہماری اولادوں نے بھی سب نے جواب دینا ہے کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ پانچ سوال کون سے ہیں اگر تو ہم جانتے ہیں تو اچھی بات ہے ہمیں آخرت کی فکر ہے اور اگر نہیں جانتے ہیں تفسوس ہے اسی زندگی پر قبر میں جو حساب ہوگا اس پر ایمان ہے سوال کون سے ہوں گے یہ نہیں پتا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونے اس پر ایمان ہے اللہ کی عدالت میں پیش کر حساب دینے اس پر ایمان ہے لیکن سوال کون سے ہوں گے یہ علم نہیں تو عزیز بھائیو پانچ سوال لو کیے جائیں گے زندگی کے بارے میں زوانی کے بارے میں مال کہاں سے کمائیا مال خرص کہاں پہ کیا اور جو علم حصل کی اس پر عمل کیوں نہیں کیا رزق حلال کمانا اور اللہ کے رسل میں اللہ کے رضا کے لئے خرص کرنا ریاکاری دکھلاوہ مقصود نہ ہو یہ سب سے بڑی نجات کی دلیل ہے رمضان کے مہینے میں آپ کی اس مسجن میں بھی اور خاص طور پر عرب امارات میں پوری دنیا میں جن کو اللہ نے اس کے حلال دیئے وہ پانی کی موجوں سے بھی تیز اور تیز آنڈی کی جو روانی ہے اس سے بھی زیادہ پیسہ اللہ کی رضا کے لئے خرص کر رہے ہیں جب لوگ آخری وقت آتا ہے تو محلت مانگ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِهِ اَنْ يَقِيَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْرَتْنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيمٍ فَأَصَّدَّقَا یہ ہے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد آخرت کے سفر بھر روانہ ہوتے ہوئے پہلا قدم اٹھانے کے وقت سب سے پہلی مرنے والا جو حسرت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سے محلت دے جی فَأَصَّدَّقَا میں سارا مال روح کے نکلنے سے پہلے تیرے رستے میں خرش کر دوں تو عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ رزقِ الال کمائیں اور اللہ کی راہ میں خرش کریں کیونکہ جو پانچ سوال کیے جائیں گے ان میں دو سوال تو مال سے متعلق ہیں مال کمائیا کہاں سے اور لگایا کہاں پہ اور اس کے بعد اگلا سوال اس میں علماء سمیت بہت سارے لوگ اللہ نے اگر معاف نہ کیا تو پکڑ میں آنے والے کہ جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کیوں نہیں کیا یا ایوہالنذین آمنون لما تقولون ما لا تفعلون اللہ کہتے ہیں ایمان والو جو کرتے نہیں ہوں وہ کہتے کیوں تو اگر آپ کے پاس دین اسلام کا علم ہے آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں زیادہ ہیں یہ تھوڑا جس کے پاس زیادہ ہے اس کا حساب دے گا وہ جس کے پاس تھوڑا ہے اس کے مطابق کو جواب دے گا تو ایسے بندوں پہ اپنی ذات پہ اگر میں نظر دڑھاؤں آپ خود کا معاصبہ کریں انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں لیکن خود عمل نہیں کر رہے ہیں تو اللہ پوچھیں گے جو علم حاصل کی اس پہ عمل کیوں نہیں کیا عزیز بھائیو پہلی بات دین کا علم حاصل کرنا فرض دوسری بات دین اسلام کا جو علم حاصل کی ہے اس پہ عمل کرنا فرض تیسری بات جو آپ نے علم حاصل کیا جس پہ آپ نے عمل کیا اس کی تبلیغ کرنا اس کو لوگوں تک پہنچانا فرض ہے اگر تو اس پروگرام میں آپ بھی فیملی تشریف لائے ہیں تو بڑی مبارک بات ہے اکی بیوی اکی بیٹی اکی بین والدہ محترمہ اہلِ بیت خواتین اگر وہ آپ کے ساتھ آئی ہے تو یقیناً ان کی روحانی غزا کا بھی واپر انتظام ہے یہاں پہ جو آپ سن کر جائیں وہ بھی سن کر جائیں تو گھر میں ایک دینی اسلامی علمی اور روحانی محول پیدا ہو لیکن اگر بیوی بچوں کو گھر میں سوڑایا اور یہاں سے دین کا علم حاصل کیا اور اس کو سینے میں محفوظ کر لیا اس پہ چاہے آپ عمل کر بھی رہے ہیں لیکن اگر اسے اللہ کے نظام کو اللہ کے قانون کو اللہ کے دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر اپنے گھر میں اور معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے جد و جائد نہیں کی کوشش نہیں کی واضح نصیت نہیں کی تبلیغ نہیں کی تو یاد رکھیں پھر بڑی سخت پکڑ ہونے والی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلیغو عنی بلو آیا ایک آیت بھی اگر آپ کے علم میں ہے اس کی تبلیغ کریں اس کو لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو سنائیں اور یہی قانون کو قرآن مزید میں بھی ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ اَنفُسَكُمْ قُوْ اَنفُسَكُمْ وَأَغْمِيكُمْ نَارًا ایمان والوں صرف خود کو نہیں اپنے اہلِ خانہ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ تو کیسے بچانا ہے جمعہ بڑھ کے جائیں درست سن کے جائیں تو جو سنائیں من وعن تازہ تازہ آپ کو یاد ہے تاخیر نہیں کرنی فوراں گھر جا کے سارے دنیا کی کام چھوڑ کے پہلا کام کہ جو دین کا علم سیکھ ہے اس سے پہلے کہ بھول جائیں اس کو اپنے بیلی بچوں میں بیان کر دیں کہ آج فلان خطیب صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ بیان کیا بیوی کو بتائیں بچوں کو بتائیں بتا دیا تو آپ بڑی اللہ نہ گرے اگر نہ بتایا تو قیامت کے دنی جواب دینا پڑے گا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتی تم میں سے ہر بھی نگران ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے تو عزیز بھائیو بلگو عنی ولو آیا محسر نمازی بھائی محسر مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا کام واضح نصیت کا کام لوگوں کی خیر خواہی ہمدردی کے لیے دین کا جو کام ہے اس صرف علماء کی ذمہ داری قرآن کی جو قاری ہیں قرآن کی جو حافظ ہیں صرف ان کی ڈیوپی ایسی بات نہیں جن کے پاس زیادہ علم ہے ان کی زیادہ ذمہ داری کہ وہ ہر محفل میں ہر مجلس میں ہر معاول میں اللہ کی دین کی بات کریں چاہے وہ شادی ہو ولیمہ ہو یا کسی بھی قسم کا ایک آج ہو کوئی محفل کوئی مجلس کوئی بیٹخ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں دو چار گھنٹے بیٹھ کے اٹھ گئے کروباری دنیا داری کی سیاسی اختلافات کی اور مجانے بے مقصد لغب باتوں میں ٹائم برباد کر دیا اللہ کی بات نہیں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے آکامات کی اس محفل میں اس مجلس میں نافرمانی کی گئی تو سننے والا جس کے پاس دین کا علم بھی ہے گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہا سمجھانے کی کوشش نہیں کی ایسے بندے کے دل میں تو کمزور ایمان بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برمید برائی کو دیکھو تو طاقت سے رکھو اگر طاقت سے نہیں تو زبان سے رکھو اتنا تو کہہ ستے ہیں نا کہ زنا سرا جوہ سوت رشوت حسد بغس اینہ عداوت چغلی گیبت کرنی بھی نہیں سننی بھی نہیں اوہ بھائی اب یہ کیا کر رہے ہیں قرآن مجید نے منع کی ہے وَلَا يَوْتَقْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا ایک دوسرے کی گیبت نہ دو اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاقُلَ لَحْمَ أَخِي مَيْتًا فَكَرِيْتُمْ وَتَّقُ اللَّهُ میں آج کے درست کا جو میرا موضوع ہے اسی طرح آ رہا ہوں آپ نے ان ساری باتوں کو ایک کڑی کی صورت میں ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے اور ان ساری باتوں کو ترتیب سے یاد کر کے اسی طرح آگے پہنچانا ہے تو عزید بھائیو قرآن کہتے ہیں مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور گیبت کرنا ایک پرابر ہے کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ بھائی جو ہمارا بازو ہے اور وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کی لازت کا مصلح کیا جائے کوئی سوچ میں نہیں سکتا اور اس کا گوشت چبانے کی کوشش کی جائے اللہ کہتے ہیں قیبت اتنا قبی عمل ہے اتنا برا عمل ہے تو زبان سے تو منا کری سکتے نا زبان سے مرنا کرنے کے لیے کیا صرف دنیا بھی نقصانات ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے وغیر زبان چلاتے ہیں خیر خواہی کرتے ہیں ہمدردی کرتے ہیں لیکن کب جب دنیا میں دنیا کا کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو پھر بولے گے مثالیں تو کوئی سے آدھائیں چند ایک مثالیں آپ کو دیتا ہوں صبح کا ٹائم آجی صاحب چودری صاحب یا کوئی بھی امیر غریب چھوٹا بڑا صبح کسی کام کے لیے نکلے اللہ نے دن چڑھا دیا سورہ نکل گیا انسان کے بنائی ہوئے مصنوع لائٹے بند قدرت کا بنایا ہوا دس لاکھ گناہ بڑا تقریبا ہماری زمین سے سورہ جل گئے اب کیا ہوگا دیئے بجا دیئے جائیں گے لائٹے بند کر دی جائیں گے اور سورج کی روشنی میں دیئے جلانے والے کو نادان بے وقوف احمد پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے گا کہ دن کی روشنی میں سورج کی وجالے میں دیئے جلا رہے ہیں تیل سستہ تو نہیں ہے یہ پہلے دور کی بات کر رہا جب دیئے تھے اب تو فری یونٹ بجلی مہنگی ہے تو اب تو کہنے والے کہیں گے اتنے مہنگائی فری یونٹ اتنا مہنگا ہو گیا یہ موٹر سیکل میں پیٹرول ڈالتے ہیں بیٹری چارج ہوتی ہے چھوٹا سا نقصان ہے موٹر سیکل سٹارٹ کی ہیڈ لائٹ جو رات کی آن تھی صبح کو بھی آن ہو گئی اب چھوٹی سی ایک ٹریولنگ ہے آدھا کلومیٹر ایک کلومیٹر پانچ دس بندے سمجھانے والے کڑے ہو گئے کہ موٹر سیکل کی لائٹ جل رہی ہے اسے بند کر لیں جو بول کے بتا دے ضرور بتائے گا جو بول کے بتا نہ سکے وہ اشارے سے سمجھائے گا کہ موٹر سیکل کی لائٹ سل رہی ہے اس کو بند کر لیں اور ایک دو کلو چینی کتنی اس کی قیمت ہو گئی موٹر سیکل پہ لے کے جا رہے ہیں تھوڑا سا شاپر پھٹ گئے ہیں دو دو ایک ایک تین تین دانے زمین پہ گر رہے ہیں ہر دکان سے ایک دو بندہ نکلے گا اور شاپر لے کے آئیں گے بھئی آپ کی چینیں گر رہی ہیں آپ کا دودھ گر رہے ہیں موٹر سیکل جا رہی ہے سٹینڈ اٹھانا بھول گئے دس بندے بولیں گے سٹینڈ اٹھا لیں خواتین پیچھے بیٹھیں ہیں ان کی چادر ان کا ڈبٹا برخا وہ لٹک رہے بیس بندے سمجھانے والے ہوں گے یہ ہمدردی یہ خیرخواہی اچھی بات ہے لیکن عزیز بھائیوں کیا دین کے معاملات میں بھی جب کسی کا آخرت میں نقصان ہو رہے ہیں تو سمجھانے کی کوشش کی ہے کوئی زنا کر رہے ہیں کوئی شراب پی رہے ہیں کوئی جوہ کہہ رہے ہیں کوئی سودکار رہے ہیں کوئی رشنت لے رہے ہیں کوئی نماز چھوڑ رہے ہیں فجر میں نین کے بہانے کوئی زہر حصر چھوڑ رہے ہیں کربار بزنس کے پیچھے کوئی مغرب چھوڑ رہے ہیں فیملی میں بیٹھ کر کوئی شاہ چھوڑ رہے ہیں تکاوت کا بہانہ لگا کے تو کبھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی اتنا بولیں دین کے معاملے میں ہر محفل میں ہر مجلس میں کہ قیامت کے دن اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ساری زندگی ہر مجلس میں میرے نام کو بلند کرتا رہا میری بات کرتا رہا لوگ اس سے تنگ آگئے ایسے تھے صحابہ اہلِ بیت رضی اللہ عنہ جو ہر مجلس میں دین کے بات کیا کرتے تھے عزیز بھائیوں اسلام کہتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھیں اب زبان سے کون رکھے گا جس کے پاس دین کا علم ہوگا جب علم ہی نہیں ہے تو منع کیسے کریں گے بہت سرے مسلمان بھائی کچھ کام دیکھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہے ٹھیک نہیں ہو رہا اب ان کو سمجھانے کے لیے پیچھے ریفرنس آئیے صورت آلِ عمران ہے صورت نیساء ہے صورت یاسین ہے صورت ملک ہے صورت مجادل ہے صورت ممتحینہ پتہ نہیں کونسی صورت ہے آیت نمبر کونسی ہے نہیں بتا بخاری مسلم ترمزی بن ماجہ ابو دو سنن نیسائی سنا ہے کئی پڑھا ہے لیکن سن کے دائیں کان سے بائیں طرف نکال دیا سنا ہے لیکن سننے کے بعد اس کی عامیت تو کبھی مرد نظر نہیں رکھا سنا تھا لیکن یاد نہیں کیا سنا تھا لیکن محفوظ نہیں کیا سنتے ہوئے کبھی میں ایک لمحے کے لیے سوچ لیتا کہ یہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے جو کچھ میں سن رہا ہوں اس کو مجھے یاد کرنا چاہیے اس کو مجھے لوٹ کرنا چاہیے تاریر کرنا چاہیے اور یہ مجھے آگے پہنچانا ہے کیوں کہ یہ جو کچھ میں سن رہا ہوں ابھی آج یا کل آنے والے اکتوں میں معینوں میں دینوں میں سالوں میں میرے فیملی میں سے میرے خاندان میں سے میرے رسے داروں میں سے ددیال میں ننیال میں سسرال میں گلی میں محلے میں بزار میں سکول میں اکیڈمی میں کالج میں یروسٹی میں بہت سرے لوگ ایسے ہوں گے جو ان باتوں کی خلاف ورزی یہ کریں گے جو آج میں سن رہا ہوں تو میری ذمہ داری ہے آپ سنوئے آپ کے کندوں پہ ایک بوجھ آ رہا ہے کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے سنیں سنیں نہ کیا کریں بھی سالوں میں چالیس سالوں میں کتنے خود باتیں جمعہ سنیں درست قرآن و عدیث کتنے سنیں سنتے گئے عمل بھی چھوٹ دیا اور باتیں بھی بول گئے اب نتیجہ کیا نکلاؤ جب سن کے عمل نہیں کیا تو میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گا آپ لوگوں کو تب بتائیں گے جب آپ خود بعمل ہوں گے روزانہ کی منیاد پر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری سنت یہ داڑی اس کا قدل کرنے والا کبھی زندگی میں کسی کو داڑی رکھنے کی تلقین کرے گا نہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ لالو اپنے ہاتھوں کو نقصان کی طرف لے کے نہ جاؤ روزانہ کی منیاد پر فیپڑے اور اپنے گردوں کا جو کینسر ہے اور بیماریاں سگرٹ نوشی کرنے والا ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے اپنے آپ کو کیا وہ منع کرے گا کسی کو کہ آپ سگرٹ نوشی نہ کریں جو جرم جو عیب جو غلطی جو خطا جو گناہ میرے اندر موجود ہے میرے اندر حمد ہی نہیں طاقت ہی نہیں عوصلہ ہی نہیں جررت ہی نہیں میرا کام ہی نہیں کہ میں وہ لوگوں کو منع کرتا بھی روں جو کام میں لوگوں کو منع کروں گا سب سے پہلے مجھے اس سے بات آنا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کسی طرح تربیت فرمائی رضی اللہ عنہم تو کہنے کا مقصد یہ کہ عزیز بھائیو اپنی زبان سے منع کر رہے ہیں منع کیسے کریں گے جو غلطی جو جرم جو گناہ ہو رہے ہیں میرے سب میں اس کو روکنے کے لئے میرے پاس قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عدیس ہی نہیں اور میری ذاتی حصیت معاشرے میں اس قدر بگڑی ہوئی ہے کہ میری بات تو میری بیوی میرے بچے سننے کو تیار نہیں دوسرا تیسرا میری بات کیسے سنے گا اور میری بات پر لوگ اور کیسے کریں گے میری کو اپنے نہیں سنتے اگر مجھے اپنی بات منوانی ہے کسی کو دین کی طرح لانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ میں خود باعمل ہوں اور میرے پاس قرآن اور حدیث کے علم اور اس کے دلائل کے امبار ہونے سائیں سورت رمان پڑھ کے سورت یاسین پڑھ کے سورت ملک پڑھ کے قرآن کی سورتیں قرآن کی آیتیں قرآن کے لفظ پڑھ پڑھ کے ہر مجلس میں ہر محفل میں ہر بحول میں قرآن کی آیتوں کی لڑیاں لگا دیں اور نبی صندوقی آدیث پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سرات مستقیم کی طرح لائیں اہل حدیث بنانے کے لئے دیوبندی بریل بھی بنانے کے لئے صدیہ بیت رہی ہیں بڑی محنت کر رہے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں کبھی قرآن اور حدیث کی روشری میں قرآن کی آیتیں نبی صندوقی آدیثیں پڑھ کے لوگوں کو دین کی طرح لانے کی کوشش کریں آپ سمجھانے کا طریقہ ہمارا کیا ہے اسلام کہتے ہیں ساری جو شروع سے ترتیبہ نے لگائی اس کو آپ نے بولنا نہیں ہے کہ گناہ کو روکے یا اپنی طاقت سے زور بازو سے اگر نہیں تو زبان سے اب زبان سے روکنے کے لئے میرے پاس قرآن اور ریس کے دلائے ضروری ہیں لیکن میں کیسے سمجھاتا ہوں نتیجہ کیا ہے لوگ بے عمل ہیں کل بھی بے عمل تھے اکثریت میں آج بھی بے دین لوگ زیاد ہے جی ایک بزرگ تھے ایک امام صاحب تھے وہ پتہ نہیں کس صدی کی بات ہے صدی مجھے یاد نہیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا وہ کتاب کونسی ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا وہ واقعہ کیا ہے مجھے صحیح طرح یاد نہیں اور اس واقعہ کا جو سب پر کے اس واقعے میں جو میرے لئے پیغام ہے بس ایک دو جملوں میں بابا جی پیر صاحب امام صاحب مقتی صاحب انہوں پرسن نام نہیں لیا کتاب کونسی ہے نام نہیں پتا بس ایک واقعہ ہے پرانے دور کی بات ہے یہ ساری قصے کہانیاں یہ افسانوی نظری ہے یہ لوگوں کو دین کی طرف نہیں لار رہے ہیں اس وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں آپ نے گھر کسی کو کوئی بات بنوانی ہے قرآن کی آیت پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں یہ بناوتی کسے کہانیاں یہ ڈائجسٹ ناول اخبارات میں پڑھے ہوئے واقعات ان کو سنانا بند کر دیں تو وزید بھائیو زبان سے منہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم زبان سے بھی منہ نہیں کر سکتے تو پھر تیسری ذمہ داری ہر امتی کی وہ یہ ہے کہ اس جرم کو اس گناہ کو اپنے دل میں پورا جانے برا جانے یعنی اس محفل میں اس مجلس میں اس محول میں نہ بیٹھے جس محول میں مجلس میں بیٹھ کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلا ورزیوں آپ طاقت سے بھی نہیں روک سکتے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر کیا کریں اس محول سے بری ہو جائیں اور دل میں اس برائی کی نفرت رکھیں لیکن ایک بندہ نہ زبان سے سمجھائے نہ ہاتھ سے رکھے اور برائی کو دل سے برا بھی نہ جانے اسلام کہتے ہیں جو برائی کو دل سے برا جانتے ہیں وَزَالِكَا سَفُ الْإِمَان یہ ایمان کی کمزور ترین علامت ہے یعنی جو بندہ برائی کو دل سے برا بھی نہ جانے اس کے اندر کمزور ایمان بھی نہیں تو عزیر بائیو تین ذمہ داری دینِ اسلام کا علم حاصل کرنا فرض دینِ اسلام کا جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کرنا فرض اور تیسری ذمہ داری جس اللہ اس کے رسول اللہ علم کی بات پہ عمل کر رہے اس کی تبلیغ کریں اور اس کی تبلیغ کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ علم کا ہونا یہ شرط نہیں ہے زیادہ ہے تو اچھی بات اگر تھوڑے اتنا تھوڑا اتنا تھوڑا اب اس سے کم کیا ہو سکتے ہیں کہ اسلام کہلیں ایک آیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو بھی آگے پہنچائیں یہ زمداری قبول کر رہے ہیں بلیغو انی ولو آیا ایک آیت بھی اگر تمہیں یاد ہے تو اسے آگے پہنچائیں تو عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں یہ مشد دین کی تغلیق علماء اور عوام کی برابر ذمہ داری ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو صحابہ نے کتنے حسن طریقے سے قبول کیا آپ اسے بتائیں آج چودہ صدی عباد آپ کی ہماری مارے علی خانہ کی پوری امت مسلمہ کی شدید دل کی خواہش اور تڑپ ہے کہ اللہ ہمیں مکہ مدینہ لے جائے جینا اور مرنا مکہ مدینہ کا مکہ اور مدینہ ہماری جان ہے مکہ اور مدینہ ہمارا ایمان ہے تو ہم چودہ صدی عباد مکہ اور مدینہ میں جانے کی وہاں جیدے اور مرنے کی عارضو کرتے ہیں تو کیا صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھییا دیکھا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی جیاد کیا آج کیا صحابہ کا دل نہیں کرتا تھا کہ مکہ میں مستقل قیام پذیر ہیں مدینہ کبھی نہ چھوڑے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے رضی اللہ عنہم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے صحابہ ہیں جن کی کمبر مکہ مکرمہ میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے جنت البقی نہ کہا کریں یہ کسی حدیث میں نہیں ہے بقی الغرکت اور مکہ مکرمہ میں کتنے صحابہ جن کی کبریں ایک لاکھ صحابہ تھے کم ویس اس سے زیادہ تھے رضی اللہ عنہم ان میں سے کتنے صحابہ جن مکہ اور مدینہ میں دفن تقریباً دس سے بارہ ہزار صحابہ کی کبریں مدینہ منورہ میں اور کم ویس دو ہزار صحابہ کی کبریں مکہ مکرمہ میں کتنے ہوگئے تقریباً سودہ ہزار صحابہ مکہ اور مدینہ میں دفن ہیں باقی صحابہ کدھر ہے کھولیں ذرا گوگل سرچ کریں اور اپنے اندر جو کتائی گفلت لاپرواہی اور دین کے معاملات میں سستی ہے اسے اللہ کا نام لے کے دور کرنے کی کوشش کریں صحابہ کی کبریں کدھر ہیں اردن مصر لبنان ترکی لیویا شام صحابہ نے ریگستان سہرہ جنگل جنگلات اور تریاؤں سمندروں کو عبور کیا جہاں پر بھی چھوٹی سے چھوٹی بستی آباد تھی قائم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا فَلِيُ بَلِّيُ شَاهِدُ الْغَائِدُ ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ میدانِ عرفات میں موجود تھے جہاں پر مسجدِ نمرہ ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے میرے صحابہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک اللہ کا دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری وید فیملی صحابہ نکلے بیت اللہ کی نمازیں چھوڑیں ریاض الجنہ کی نوافع چھوڑیں دین کی تولیغ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا لوگوں کو دین کی طرف لانا اخلاص کے ساتھ دل میں تقویٰ ہو للہیت ہو یہ اتنا بہتر ہی نہ ملے کہ اس کے لیے اگر مکہ جیسی مقدس وادی مدینہ طیبہ جیسا پرامن شہر بھی چھوڑنا پڑے لوگوں کو جہانم سے بچانے کے لیے گمرائی سے نکانے کے لیے صراط مستقیم پر لانے کے لیے انسانیت کی رست و ہدایت کے لیے خیرخواہی کے لیے اسراء کے لیے اگر آپ کو اپنا شہر اپنا وطن جو کہ مکہ اور مدینہ ہو اگر وہ بھی چھوڑنا پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے یہ بہت بہترین سودا ہے حضید بھائیوں یہ بات یاد رکھیں صحابہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لے کر نکلے اور پڑے پڑے طویل سفر کیے کتنے صحابہ مکہ اور مدینہ سے باہر فوت ہو گئے ان کو وہی پہ دفن کیا گیا ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی ان کی کمہ کام پہ ہے کبھی سوچا صحابہ کیوں نکلے فلیبلیو شاہی درغائب جو یہاں پر موجود نہیں ان تک دین پہنچانے کے لئے صحابہ آگئے تو حضیر بھائیوں اب ہماری زمداری کبھی اپنے گھر میں کوئی کٹ ایسا نہ ہو جہاں پہ دین کی بات رو یہ کوئی طریق ہے کہ گمرہی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے رکنے کے نام نہیں لے رہی یہود و نسارہ کروڑوں میں نہیں عربوں میں نہیں گھربوں میں ڈالر پانی سے زیادہ تیزی سے بہا رہے ہیں میری اور آپ کی اولادوں اور ہماری نسلوں کو دین سے دور کرنے کے لئے ہمیں کو منا کرنے کے لئے اور جو غورماں ہیں ان کی کیا زمداری ہے اور جن کے پاس تھوڑا علم ہے ان کی کیا زمداری ہے کہ وہ جب بھی بیوی بچوں میں بیٹھے دین کی بات کریں افسوس ایسی مدیرکس پر افسوس ایسی محبن پر جہاں بیٹھ کے ددیال کی ننیال کی سسرال کی یہ بچوں گلیاں باتیں کئی ہیں اور بات کتب روزانہ بیٹھتے ہیں بیوی بچوں میں روزانہ بیٹھتے ہیں والدین میں روزانہ بیٹھتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں روزانہ بیٹھتے ہیں دفتہ میں لوگوں کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جتنا آپ کے پاس علم ہے ہر مجلس میں اللہ کے دین کی بات کیے کریں یہ زمداری ہے اس کو پورا نہ کیا تو یاد رکھیں گمرائی پڑھے گی اور بڑھتی ہوئی گمرائی میں ہر وہ بندہ جمہ دار ہے جس نے ہر میں ہر مجلس میں اللہ کے دین کی بات نہیں کی آپ دین کی بات نہیں کریں گے تو پھر گمرائی کی بات کرنے والے ہمارے بچوں کے ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں انڈرائیڈ موبائل ہے بڑی ازادی دیئے اپنے بچوں کو اتنی ازادی اچھی نہیں ہے کہ آپ کے بچے گمرائی کے طرح مائل ہوتے رہے اور آپ ان کو دین بھی نہ بتائیں کون بتائے گا آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی اور نہیں بتائے گا عزیز بھائیوں دین کی بات دین کی بات ہر جگہ پہ اللہ 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 اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَتْ وَتَعَالَى کبھی قرآن کی آیت پڑھیں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں تو عزیز بھائیوں یہ زیمہ داریاں ہیں اب میں آگر میں جو چیز بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں جس کے طرح لانے کی میری خواہش تھی اور یہ ساری بنیاد میں نے قائم کی ایک دفعہ آپ جلعہ روپیڈ کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھی طرح ان باتوں کو ذہن نشین کرنے نمبر ایک کہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے یہ جو ایک کلاس پیدا ہوگا للاحیت پیدا ہوگی اور دل میں اللہ کا ڈھار اور خوب پیدا ہوگا اس کے لئے علم حاصل کرنا ضروری اگر میں ایسے کہوں تو شاید پلت نہیں ہوگا ریاکاری اور دکھلاوہ کرنے والے نماز روزہ اور حج عمرہ ذکر تلاوت عبادات میں نیکی کے کاموں میں جو لوگ ریاکاری دکھلاوہ کر رہے ہیں اصل میں انہوں نے دین کا علم ہی نہیں حاصل کیا قرآن سچا ہے وَمَنَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا وَمَنَسْتَكُ مِنَ اللَّهِ عَدِيثَا اللہ سے سبسی بات کسی کی نہیں ہے قرآن کہتا اِنَّمَا يَقْسَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جس کے دل میں اللہ کا ڈار ہو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مناتا ریاکاری اور دکھلاوہ بھی یہ شرک ہے اور یہ تجال کے فتنے سے بھی خطرناک فتنہ ہے ریاکاری سے بچنے دکھلاوے سے بچنے تو علم حاصل کریں علم اتنا حاصل کریں علم اتنا حاصل کریں کہ آپ کو قرآن حدیث پڑھنے سے فرصت نہ ملے کبھی آپ ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اور انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ بے آئی آئی فہاسی اور گندگی پر مبنی سٹیٹس اور ریس دیکھنے کی طرح سوچ بھی نہ سکیں بس آریک وقت میں فَإِذَا فَرَغْتَفَنْسَبْ جب آپ فارغ ہو تو آپ فَإِذَا فَرَغْتَفَنْسَبْ جب آپ فارغ ہو تو پھر اللہ کی عبادت کے لیے نیکی کے کاموں کے لیے میند کریں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف ہی آپ رجوع کریں تو حصیر بھائیو قرآن وردیس کا مطالعہ علم حاصل کریں بار بار قرآن حاصل کریں بخاری مسلم ترمدی بن ماجہ ابو دو سنن حسائی تاریخ اسلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گرمیں لاکے رکھیں ان کا مطالعہ کیا کریں اگر آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا تو ریاکاری سے دیکھلاوے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ اور دوسری جمع داری علم حاصل کرنے کے بعد عمل عمل کر میں اور عمل کیسے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خالص اللہ کے لئے ہر عبادت صرف اللہ کے رضا کے لئے یہی اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کے لئے دین کو خالص کر دیں نمود و نمائس ریاکاری تکلاوہ یہ بندے کے آر عمل کو ضائع کر دے گا کن کے لئے کن کو دیکھانے کے لئے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے کن کو دیکھانے کے لئے سقاوت کریں گے جو کل اللہ کی عدالت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے جن کا ہمارے ساتھ تعلق محبت پیار رشتہ صرف قبر کے اوپر تین ہاتھ تین چلو مٹی ڈالنے تک ہے مٹی ڈال کے جو واپس پلٹ آئیں گے ان کے لئے ہم ریاکاری تکلاوہ کریں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے وَاُمِهِ وَا بِي وَسَائِ وَتِي وَبِلِي لِكُلِّ مِلِمِنْهُمْ يَوْمَا اِسْنِسَانُ يَوْمَنِ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کوئی بھی کام نہیں آئے گا ریاکاری کیوں کریں دکھلاوہ کیوں کریں کس کو دکھانے کے لئے آپ عبادت کر رہے ہیں جو قیامت کے دن رب نفسی کہے گا کوئی بھی کام نہیں آئے گا اللہ کے لئے کریں جس اللہ سے ساری امیدیں ہم کی مبستہ ہیں ریاکاری نہیں کرنی دکھلاوہ نہیں کرنا صحابہ بیٹھ کر فتنہ دجال سے متعلق بات کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا پریسان ہو تم کہ اللہ کے نبی ہر نبی نے آپ نے ارشاد پرمایا ہر نبی اپنی امت کو فتنہ دجال سے دھڑاتا رہا تو ہم بھی دجال کے فتنے سے متعلق بات کر رہے ہیں فرمایا تمہیں دجال کے فتنے سے بڑے فتنے کی خبر نہ دوں فرمایا وہ ریاکاری ہے سر کے اسگر ہے دکھلاوہ ہے بندہ نماز پڑھ رہے نیت شروع کرتے گئے تھی کہ اللہ راضی جو لیکن شیطان دوبارہ آیا اور اس نے بندے کے دماغ میں نیت میں فطور مہدہ کیا قریب آکے کو اللہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے اب اس نے نماز کے اندر قیام چھوٹا کرنا تھا لیکن قریب رشتہ دار کوئی امسائی برادری مالنے داروں میں سے کوئی آ گیا اب قیام لمبا کر رہا ہے کہ یہ دیکھ کے خوش ہو راضی ہو معاشر میں گلی محلے میں بازار میں میرا جزر چاہو لوگ میری تحریف کریں تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتنہ درجال سے بھی سخت قریب فتنہ ہے تو عظیب آئیو تیسرا کام جو عاملے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کرنے اور تبلیغ کے لئے بھی اخلاص ضروری ہے اخلاص نہیں ہوگا لیلہیت نہیں ہوگی تقوی نہیں ہوگا تو یاد رکھیں لوگوں کے دیلوں کی گہرائیوں میں آپ کی بات نہیں ہوتنے گی یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی کے مقدر میں ہدایت نہیں جو ہدایت نہیں چاہتا چاہے کتنا امود تکی پر ایزدار بہامل عالم کیوں نہ بیان کرے اس بندے کی زندگی نہیں بھلے گی جس کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ قرآن کی آیتیں حدیث سن کر نہیں بدلے گا جس کو اللہ بدلنا چاہتے ہیں اس کے لئے متقی اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے والے بہت بڑی نعمت ہیں متقی علماء جو اللہ کی رضا کے لئے دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ایک ایک بول نے بگڑے ہوئے معاشرے کے بگڑے ہوئے انسانوں کو بدل کے رکھ دیا ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں تو آپ نے دین کا کام کرنے تبلیغ کرنے ہیں ریاکاری نہیں دکراوہ نہیں نمود و نماز نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے آخر میں صرف ایک حدیث مبارکہ امام نمیہ جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی دعالت میں پیش ہوں گے سب سے پہلے تین لوگ اللہ کی دعالت میں پیش کیے جائیں گے اور ان سے ہی جہنم کو بڑھکایا جائے گا عالم قرآن کا کاری سخی مال خرص کرنے والا اور مجاہد جہاد فیسبیل اللہ میں جان کھپا دینے والا عالم قرآن کی کھولائے جائے گا اللہ نمتے گنوائیں گے مولانا صاحب قاری صاحب اقرار کریں گے اللہ پوچھیں گے میرے لئے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ بچپن سے لے کر ساری زندگی دین پڑھا پھر قرآن پڑھا قرآن سنایا پڑھایا دین کی تبلیغ کی اللہ کہیں گے کذب تھا چھوٹ بولتا ہے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ راضی ہوں لوگ تعریف کریں لہٰذا لوگوں نے تیری تعریف کرنے دی اب تیرے لئے جنت نہیں جانوں میں پہنک دیا جائے گا عمل بہت بڑھ ہے ریاکاری نے زائع کر دیا پھر اللہ تعالی سخی کو بلائیں گے اپنی نعمتیں گنوائیں گے پوچھیں گے میرے لئے کیا کیا سخی کہے گا یا اللہ مسجدیں بنائیں مدرسیں بنائیں میں نے شہرائیں قائم کی میں نے پانی کے کونے لگوائے غریبوں میں مسکینوں میں بیوہورتوں میں یتیم بچوں میں ضرورت مندوں میں مستحق لوگوں میں حسبتال بنائے ڈیسپنسریہ بنائی دن رات مال خرچ کیا سہری کے دسترگان افطار کے وسیع دسترگان لگائے اللہ کہیں گے تیرا کام تیرا مقصد یہ تھا لوگ تجھے سکی کہیں تیری تعریف کریں لوگوں نے تیری تعریف کر دی اب تیرے لئے آخرت میں جزا نہیں اللہ جانبے میں پہنگے مجاہد تو نمتیں گنوائیں گے مجاہد سے پوچھا جائے گا مجاہد بھی کہے گا اللہ تو نے مجھے نمتیں دی زندگی صحت و نرسی قوت طاقت احمد عظم حوصلہ دی اب میں دشمن سے ڈکرا گیا پہلی سب میں جا کے لڑا یہود و نسارہ سے تیرے دین کے دشمنوں سے لڑتا رنگتا تیرے دین کے غربے کے لیے میں نے چاند قربان کر دی جب کہے گا تیرے دین کے غربے کے لیے اللہ کہیں گے قذبتا جھوٹ بولتا ہے غلط پیانی کر رہے تو میرے دین کے غربے کے لیے نہیں تو یہ ساری جرد اس لیے دکھاتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سپاہی کہیں جرمیل کہیں پہلوان کہیں سپاہ سالار کہیں لوگ تیری تاریخوں کے پل باندیں لوگ نے تجھے جرمیل کہہ دیا بہادر کہہ دیا تیرے ساتھ سلویہ منانی اور تیرے نام کے چرچے ہو گئے پلے پلے ہو گئی تو خوش ہو گیا جو چاہتا تھا وہ مل گیا اب تجھے نہیں ملے گا تو ہم نے اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے دین کا علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے روزانہ کرنی ہے ہر میون میں کرنی ہے ہر مجلس میں کرنی ہے نہیں کریں گے گمرائی بڑھے گی بیدت بڑھے گی شرط بڑھے گا اور گناہ بڑھیں گے فہاشی بڑھے گی زنا آموگا اور یاد رکھیں بیدت بڑھ گئی شرط بڑھ گیا گمرائی بڑھ گئی فہاشی بڑھ گئی اور یعنی بڑھ گئی زنا بڑھ گیا اور پھر لوگ دین سے دور ہوتے چلے گئے تو سارے لوگ اللہ کی عدالت میں بے حیثیتیں مجرم پیس ہوں گے چاہے پہلی سب کے نمازی کیوں نہ ہو جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف نئی بنایا تبلیغ کا کام نہیں کیا کنتم خیر امت اخرجت للہ لوگوں کے لئے تم ہی نکالا گیا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو تامرون بالمحروف بطن ہون عن المنکر نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو اگر نیکی کا حکم نہ دیا برائی سے بنا نہ کیا تو یاد رکھ لیں برائی بڑھے گی نیکی کم ہوگی اللہ کی زمین پہ بڑھتی ہوئی برائی کا ہر مجلس میں اللہ کے دین کی بات نہیں کرتا آپ ہر محفل میں دین کی بات کریں اللہ نہ کریں اس کے باوجود بھی اگر برائی بڑھ گئی تو آپ کو جواب دینا نہیں پڑے گا سبحان ربک رب العزت ہم آیے سکون والسلام على المسلین والحمدللہ رب العالمين